بسم اللہ الرحمن الرحیم سفید بالوں کی وجہ سے چمکنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانج ہے پھر بھی مجھے اپنے پاس سے وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراز کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اخلاق بنائی ہو فرمایا اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتی ہیں جس کا نام یحیہ ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بڑھاپے کی اس حالت کو پہنچ گیا کہ سوب گیا ہوں حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے کہا کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہوتے ہوئے تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو فرمایا اے یحیع ہماری کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی تھی اور وہ پرہدگار تھے اور وہ اپنے ماباک کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفاق پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام ہے اور کتاب یعنی قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مکان کے مشرقی حصے میں چلی گئیں پھر انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا تو ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا سو وہ ان کے سامنے ایک خوبصورت مرد کی صورت میں آیا مریم بولی کہ اگر تم پرہدگار ہو تو میں تم سے بچنے کیلئے رحمان کی پناہ لے دی ہوں فرشتہ نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے بطور شوہر چھوہ تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتہ نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو ہم لوگوں کے لئے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت بنائیں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے چنانچہ وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئی پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی تب ان کے تیلے کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمنات نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ وہ تم پر تازہ اندہ خجوریں گرائے گا تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مانی تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہیں کروں گی پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنے برازی والوں کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے کہ مریم یہ تو تُو نے برا کام کیا اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی تو مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گھوٹ کا بچہ ہے کیسے بھاگ کریں بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں اس نے مجھے صاحب برکت بنایا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا ارشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے بارہ بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام ہے یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں اللہ کو شایع نہیں کہ کسی کو بیگا بنائے وہ پاک ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے مگر ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے درا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو بے شک وہ نہایت سچے تھے پیغمبر تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ اببا آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آسکیں اببا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا بھی راہ پر لے چلوں گا اببا شیطان کی پوجہ نہ کیجئے بے شک شیطان اللہ کا ناپرمان ہے اببا مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں اس نے کہا کہ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کے خلاف ہے اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جائے ابراہیم نے سلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لئے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اصحاق اور اصحاق کو یعقوب بخشے اور ہر ایک کو پیغمبر بنایا اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے بہت سے چیزیں انعیت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ تھے اور رسول تھے نبی تھے اور ہم نے ان کو تور کی دہنی طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لئے نزدیک بلایا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی حارون پیغمبر بنا کر عطا کیا اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور رسول تھے نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے اور کتاب میں عدریس کا بھی ذکر کرو وہ بھی نہایت سچے تھے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے پیغمبروں سے فضل کیا یعنی اولاد آدم میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوم کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور یعقوب کے اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں برگزیدہ کیا جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے کیونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامین پر سجدہ واجب ہے پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشی ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے سو انقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرہ نقصان نہ کیا جائے گا یعنی ہمیشہ کی بہشتوں میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بےہودہ کلام نہ سنیں گے اور ان کو صبح و شام کھانا ملے گا یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہزگار ہوگا اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو اس کے ترمیان ہے سب اسی کا ہے اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو بھلا تم کوئی اس کا ہمنام جانتے ہو اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا جبکہ وہ کچھ بھی چیز نہ تھا سو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو رحمان کے مقابلے میں سب سرکشی کرتے تھے پھر ہم ان لوگوں سے خوب واقع تھے جو اس میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں اور تم میں سے کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا یہ تمہارے پروردگار پر لازم ہے مقرر ہے پھر ہم پرہزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں حلاق کر دیں وہ لوگ ان سے تھاٹ باٹ اور نمود و نمائش میں کہیں اچھے تھے کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے رحمان اس کو آہستہ آہستہ مولد دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے خواہ عذاب اور خواہ قیامت تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے اور جو لوگ ہدایت یاد ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے ہاں سلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثرن و زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے بہا ملے گا کیا اس نے غیطی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے ہرگز نہیں یہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیرہ ہمارے سامنے آئے گا اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت ہوں ہرگز نہیں وہ معبود ان کی پرستشتیں انکار کریں گے اور ان کے دشمنوں مخالف ہوں گے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو خوب اکساتے رہتی ہیں تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو کہ ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں جس روز ہم پریزگاروں کو رحمان کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزق کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے رحمان سے اقرار لے لیا ہو اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے ایسا کہنے والو یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجلیز کیا اور رحمان کو شائع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے ہر شخص جو آسمان اور زمین میں ہے رحمان کے رو برو بطور بندہ ہی آئے گا اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے اور یہ سب تیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے رحمان ان کی محبت مخلوقات کے دل میں پیدا کر دے گا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان بنا کر نادری کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھکڑالووں کو در سنا دو اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گرہوں کو حلاق کر دیا ہے بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھینک سنتے ہو